لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی کے زمن میں آج کا درس ہے تو پھر آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پردے سے باہر نکال کر مسجد میں دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ نے جلوہ مبارک دیکھتے ہی صفوں سے نکلنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر رک گئے آپ نے مسلمانوں کو نماز میں کھڑے دیکھا تو فرت بسررت سے مسکرا اٹھے سیرت ابن حشام میں یوں ہے کہ پیر کے دن جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی آپ اس وقت باہر نکل کر صحابہ کے پاس آئے جبکہ وہ صبح کی نماز پڑھے تھے آپ نے پردہ اٹھا کر دروازہ کھولا اور باہر آ کر باب آئیشہ پر کھڑے ہو گئے مسلمانوں نے حضور کا جلوہ مبارک دیکھا تو قریب تھا کہ فرت خوشی سے صفیں توڑ ڈالیں مگر آپ نے ان کو اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز میں برقرار رہو اس کے بعد آپ واپس اندر تشریف لے گئے لوگ یہ سمجھ کر کہ حضور کی طبیعت اب بہترے اور تکلیف میں کمی ہو گئی ہے واپس چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سخ کے مقام پر چلے گئے جہاں ان کی ایک بیوی رہتی تھی یہ جگہ مدینہ سے تقریباً ایک یا ڈیڑھ مین کے فاصلے پر تھی اور اس روز حضرت ابو بکر کی دوسری اہلیہ کی نوبت کا دن تھا سیرت ابن حشام ہی میں ایک دوسری روایت ہے کہ پیر کے دن حضور صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے اس وقت آپ کے سر مبارک پر پٹی بندی ہوئی تھی حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ باہر تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر خوشی کی وجہ سے لوگوں کی صفوں میں حلچل سی پیدا ہوئی حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ حضور کو ہی دیکھ کر مسلمانوں میں یہ خوشی کی حلچل پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا وہ اپنے مسلح سے پیچھے ہٹنے لگے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ نماز پڑھاؤ خود حضور صدیق اکبر کے دائیں پاہے پہلوں میں بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف مڑے اور اتنی بلند آواز سے آپ نے سب کو مخاطب کیا کہ آپ کی آواز مسجد کے دروازے سے واہر تک پہنچی آپ نے فرمایا لوگوں دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے اور فتنوں کا زمانہ اندھیری رات کی طرح بڑھا ہے میرے بعد تم میرے قول و عمل سے ہی دلیلیں حاصل کروگے بس دیکھو میں نے صرف وہ چیزیں حلال کی ہیں جنہیں قرآن پاک نے حلال قرار دیا ہے اور وہی چیزیں حرام کی ہیں جنہیں قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے حضور جب اس کلام سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرص کیا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی نعمت اور فضل سے اچھی حالت میں صبح کی ہے جیسا کی ہمارے آنکھوں کی تمنا تھی آج میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی باری کا دن ہے کیا میں اس کے پاس چلا جاؤں آپ نے فرمایا ہاں یہ فرما کر حضور حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر سخ کے مقام کو چلے گئے اسی روز دو پہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کی وفات ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات سے پہلے بھی حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا ایک دن حضور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد قبا تشریف لے گئے وہاں قبیلہ بنی عمر ابن عوف کے دو گروہوں کی درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اس روایت کو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہاں تک کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا آپ ان کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے چنانچہ چلتے وقت آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اگر میری واپسی سے پہلے اثر کی نماز کا وقت ہو جائے تو ابو بکر کو حکم پہنچانا کہ وہ نماز پڑھائے چنانچہ جب اثر کا وقت آیا تو حضرت بلال نے آزان دی پھر تکبیر کہی پھر حضرت ابو بکر کو حکم پہنچایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر نماز پڑھانی شروع کی اسی دوران میں حضور تشریف لے آئے آپ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھیں یہاں تک کہ صدیق اکبر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اس سے لوگوں میں حل چل ہوئی جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے محسوس کیا اور متوجہ ہوئے تو اپنے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس پر حضور نے پیچھے ہٹنا چاہا اس پر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر حضور نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے حال پر رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی نماز پوری کر کے آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تم کس لیے اپنی حالت پر برقرار نہیں رہے اب صدیق اکبر کا جواب سنیں صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی حاضری میں میں کیسے نماز پڑھا تھا انہوں نے لفظ میں کا استعمال کرنا بھی یہاں پر عدب کی خلاف سمجھا کہ میں حضور کے ساتھ لفظ میں کیسے استعمال کروں تو بتائے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا مجال کہ حضور موجود ہو اور وہ امامت کرتا پھر اللہ اکبر ابو قحافہ کون ہے وہ حضرت ابو بکر کے والد ہے ان کا بھی نام نہیں ان کی کنیت ہے نام ان کا عثمان ہے اپنے باپ کا نام بھی نہیں لیا اپنے باپ کی کنیت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ اللہ کے رسول موجود ہو اور وہ نماز پڑھائے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر نماز کے دوران تمہیں کوئی بات پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ دیا کریں مرد سبحان اللہ کہہ دیا کریں اور عورتیں ہاتھ پر ہاتھ بجا دیا کریں اس روایت سے قاضی عیاز نے استدلال کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضور کا امام بنے کیونکہ نماز میں یا نماز کے علاوہ کسی معاملے میں نہ عذر کی وجہ سے نہ بغیر عذر کے حضور سے آگے بڑھنا درست نہیں ہے اللہ تعالی نے ہی مومنین کو اس سے منع فرمایا ہے پھر یہ کہ کوئی شخص حضور کا شافعہ اور شفاعت کرنے والا نہیں بنت سکتا جبکہ آپ کا ارشاد ہے کہ تمہارے امام تمہارے شافعہ بنیں گے اب اس قول کی روشتوں میں اس روایت کا جواب دینا ضروری ہے جس کے مطابق حضور نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑی تھی غالباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مرتبہ مسجد میں تشریف لانا اس دن ہوا جس روز آپ کی وفات ہوئی تو چلاچے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صبح کی نماز پڑھائی مسلمانوں دیکھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ سب بہت خوش اور مطمئن ہوئے نماز کے بعد آپ مسلے پر بیچ گئے اور چاش کے وقت تک لوگوں سے باتیں کرتے رہے اس کے بعد آپ اٹھ کر حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے مگر لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ اچانک انہیں لوگوں کے چیخنے کی آواز آئی لوگ یہ سمجھے کہ حضور پر غشی تاری ہو گئی ہے مسلمانوں کا ایک جمع غفیل حضور کے دروازے حجرہ مبارک کے دروازے کی طرف دوڑا حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے پہلے اندر گئے اور انہوں نے دروازہ بنتر لیا تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنائی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عباس تم نے حضور کی آخری لمحات میں کیا دیکھا انہوں نے کہا میں نے صرف اتنا دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بلند و برتر رب کے جلال و عظمت کو جان لیا اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئے کوئی یہ آخری کلمات تھے جو آپ کی زبان مبارک سے سنے گئے پھر کتاب امتع میں ایک قول نقل کیا گیا ہے جو علامہ بہقی کے حوالے سے پیش ہوا ہے بارال ایک دوسری نوایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مسلسل امامت کر رہے تھے یہاں تک کہ پیر کی رات آگئی اس وقت حضور کا بخار اتر گیا اور صبح کو آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی حضور فضل ابن عباس اور ایک غلام ثوبان کے سہارے صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے آپ ان دونوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے اس وقت صحابہ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے ایک رکعت نماز ادا کر لی تھی اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے تھے حضور صدیق اکبر کی طرف بڑھے تو لوگ صفوں میں آپ کے لیے جگہ دینے لگے یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر کے برابر کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر رسول اللہ سے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ان کا لباس پکڑ کر انہیں روکا اور انہیں پھر آگے کر کے ان کو مسلح پہ کھڑا کر دیا خود حضور نماز بیٹھ کر شامل ہو گئے نماز میں جب حضرت ابو بکر نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنی دوسری رکعت کی تکمیل کی اس کے بعد حضور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے یہ ستون خجور کے تنوں کا تھا مسلمان آپ کے آس پاس جمع ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کو سلام کیا اور آپ کی صحت و آفیت دریافت کی اور آپ کے لئے دعائیں دینے لگے کچھ دیر بار حضور اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چلے گئے حضرت ابو بکر بھی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ الحمدللہ رسول اللہ نے آفیت و صحت کے ساتھ صبح کی ہے میری تمنا ہے کہ حق تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے اس کے بعد صدیق اکبر اپنی اٹھنی پر سوار ہو کر اس بیوی کے پاس چلے گئے جو سخ کے مقام پر تھی یہ مدینہ کے قریب ایک بستی اور مودہ تھا جہاں حضرت ابو بکر کا کچھ مال اور ازباب رہتا تھا اور ان کی ایک اہلیہ بھی وہی رہتی تھی جن کے پاس آ کر صدیق اکبر ٹھہرا کرتے تھے تو یہاں پہ سیرت ابن حشام کا حوالہ ہے کیونکہ اس روز حضور صبح کو اٹھے تو آپ بہت حشاش پششاش تھے بخار اتر چکا تھا اس لئے مسلمان جہاں آپ کی طبیعت کی بہتری سے بہت خوش تھے وہیں آپ کی طرف سے سب کو ایک گونا اتمنان بھی ہو گیا چنانچہ بہت سے مسلمان اپنے گھروں کو چلے گئے یہاں تک کہ آپ کی تمام بیویاں بھی مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی جب حضور مسجد نبوی سے واپس اپنے حجر مبارکہ میں تشریف لائے تو آپ کا بخار پھر تیز ہو گیا خبر سنتے ہی پھر تمام ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری لمحات کو ذکر کریں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور درس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کو ذکر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں